دوستو دو ہزار بارہ کی بھائی میرے پاس یہاں پر سزوکی کلٹس موجود ہے اور جناب ہمارے پاس یہاں پر سزوکی سفٹ ہے بھائی محرون کلر میں دو ہزار دوستو دو ہزار اٹھارہ کی بھائی سزوکی محران ہمیں ملی ہے اچھا دوستو دو ہزار اٹھارہ کی وی ایکس ایل ایک بھائی سزوکی کلٹس بھی یہاں موجود ہے ہمیں ایک سزوکی کلٹس ملی ہے اور یہ موڈل کونسا ہے اس کے آنر سے ہم لاسٹ میں پوچھیں گے جی اور بیک سے بھی دیکھ لیں دو سو دو ہزار دس کی بھائی مجھے یہاں پر سزوکی کلٹس ملی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ تمام بھائی خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی حفظ امان میں ہوں گے میں ہوں نادر خان آپ دیکھ رہے ہیں اینکیس کراچی موٹرز ویلکم بے گائی صبح آج کی ویڈیو سنڈے کار بزار پار ٹو ہے کوشش کریں گے جو پار ٹو کے اندر اچھی سے اچھی گاڑیاں ہوں گی انشاءاللہ آپ لوگوں نے یہاں پر ایڈ کریں گے اگر آپ کی بھی کوئی روپیسٹ ہو تو نیچے کمیٹس گوکس میں لازمی کمیٹس کیجئے گا انشاءاللہ آنے والی نیکس ویڈیو میں ہم آپ کی ریکویسٹ کو لازمی ایک کریں گے تو دوستو ٹائم کو ذہنی کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو دو ہزار بارہ کی بھائی میرے پاس یہاں پر شزوکی کلٹس موجود ہے اس گاڑی کا فرنسل لک وغیرہ دیکھ لیں گاڑی کی لائٹس بلکل ٹھیک ہے فرنٹ کی اس کی گرل بلکل ٹھیک ہے اور گن میٹیلے کلر سرک اندر یہ گاڑی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اگر ہم بات کرتے ہیں جی گاڑی کے سائیڈ لک کی جو سائیڈ سے آپ لوگ دیکھ لیں جی ٹائر وغیرہ گاڑی کے دیکھ لیں ٹائر وغیرہ گاڑی کی بلکل ٹھیک ہے گاڑی میں جو ٹیچ اپ وغیرہ ہوگا وہ میں آپ لوگوں کو لازم بتاؤں گا جی اور اس طرح سے بھی گاڑی کو دیکھ لیں آپ لوگ دوستو بیک سے دیکھ لیں بیک کی جو گاڑی کی لائٹس ہیں یہ بلکل ٹھیک ہیں کہیں سے ڈیمج وغیرہ نہیں ہیں اور اس طرح سے بھی گاڑی کو آپ لوگ دیکھ لیں اور گاڑی میں تین پیس شاور ہیں باقی گاڑی پوری جنوان ہے اندر سے بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں گاڑی اندر سے کیسی ہے اور دوستو نیچے گاڑی کی جو فٹ بیریہ ہیں یہ آپ لوگ دیکھ لیں بلکل جنوان کنڈیشن میں ہے اگر اس کے ہم پلرز کی بات کرتے ہیں تو پلر بھی گاڑی کے آپ لوگ دیکھ لیں یہ پلر گاڑی کے بلکل جنوان کنڈیشن میں ہے اور اندر سے جو گاڑی کا لک ہے وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جی دروازے گاڑی کے ساف کنڈیشن میں ہے اور اگر ہم اس کے ڈیش بورڈ کی بات کرتے ہیں تو ڈیش بورڈ وغیرہ بھی گاڑی کا آپ لوگ دیکھ لیں ڈیش بورڈ گاڑی کا بلکل ساف کنڈیشن میں ہے جی دروازے آپ لوگ گاڑی کے دیکھ لیں دروازوں کی جو سیلیں ہیں یہ آپ لوگ چیک کریں دروازوں کی سیلیں بلکل ٹھیک ہیں بیک سے بھی آپ لوگ گاڑی کو دیکھ لیں جی بیک ڈور کی جو سیلیں ہیں یہ چیک کریں یہ بلکل ٹھیک ہیں اندر سے دیکھیں جی آپ لوگ اچھی کنڈیشن میں گاڑی ہے اور ڈکی اور انجر روم میں آپ تمام بھائیوں کو اس گاڑی کا دکھا دیتا ہوں جی اگر ہم بات کرتے ہیں جی گاڑی کے دکی کی سیلوں کی تو یہ سیلیں اگر ایسے گاڑی بھی دیکھیں دکی کی سیلیں بلکل پوری ہیں کوئی سیل کہیں سے ڈیمج بغیرہ نہیں ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اندر سے اگر ہم بات کرتے ہیں جی گاڑی کے ڈکی کی تو میں نیچے ساپ کو اس کے ڈکی بھی دکھاتا ہوں ڈکی دوستو گاڑی کی بلکل نیٹ ان کلین ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں صاف کنڈیشن میں ہے اور چلتے ہیں جس کے انجن روم پی طرف آپ لوگوں کو اس گاڑی کا انجن روم بھی دکھا دیتا ہوں اور دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں جس گاڑی کے بانٹ اور انجن روم کی تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اس گاڑی کا انجن روم دکھاتا ہوں آپ لوگ اس گاڑی کا انجن روم چیک کریں جی کوپے گاڑی کی بالکل جنون کنڈیشن میں ہے ٹکلی یہاں پر گاڑی میں لگی ہوئی ہے اور انجن روم گاڑی کا بالکل ہی نسلی کنڈیشن میں ہے صاف سترہ گاڑی کا انجن روم ہے گاڑی کی جو مین کی پٹی ہے یہ آپ لوگ چیک کریں مین کی پٹی گاڑی کی بالکل ٹھیک ہے اور انجن روم ماشاءاللہ بہت ہی کڑھ کنڈیشن میں ہے گاڑی کا گاڑی کی جو بونٹ کی سیلیں ہیں یہ آپ لوگ چیک کریں بونٹ کی سیلیں جو ہیں یہ بالکل پوری ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کوئی سیل کہیں سے بیمج وغیرہ نہیں ہے اس گاڑی کے جو آنر ہیں ان سے ہم اس کی مکمل ڈیٹیز لے لیتے ہیں کہ یہ کون سا موڈل ہے اور یہ کیا پیسے مانگ رہے ہیں سلام علیکم علیکم سلام سر کون سا موڈل ہے یہ دو ہزار بارہ کا ہے دو ہزار بارہ کا موڈل ہے کتنے آنر ہے گاڑی پسٹ آنر گاڑی پسٹ آنر گاڑی ہے نوے ہزار چلی ہوئی ہے نوے ہزار چلی ہوئی ہے اور ایسی وغیرہ ورکنگ میں ہے چلڈ ایسی ہے چلڈ ایسی ہے اس کی نمبر پر اورجنل اورجنل ہیں گھر پر گھر پر رکھی ہوئی ہیں گاڑی کے انجن سسپنشن میں کام وغیرہ بلکل سیلڈ ہے گاڑی زیرو جیسی ہے چیلڈ میں کوئی کام وغیرہ کوئی کام نہیں ہے اور مجھے یہ بتائیں کہ سر اس کی کیا ایوریش کیا دے رہی ہے ایوریش دے رہی ہے یہ تیرہ چودہ ایک لیٹر پر ایسی کے ساتھ ایسی کے ساتھ کہ تیرہ لاکھ روپے ڈیمانڈ ہے ساڑھے بارہ لاکھ روپے میں مجھے کیسے نے لگایا ہے باقی میرا مائنڈ ہے کہ بارہ پچھے ایسی میں دے دوں گا بارہ پچھے ایسی میں دیں گے آپ اور کانٹیک نمبر سے شیئر کیجئے گا زیرو ڈبل ڈبل ڈری سکس ڈبل 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 ڈری سکس ٹو ون ٹو ون سیون پائیس سیون سیون پائیس سیون ایٹ تری دوسرے بھائی کا کانٹیک نمبر ہے اگر آپ میں سے کوئی بھی بھائی لینا چاہے تو آپ ان ساتھ سے رابطہ کر کے یہ سزوکی کلٹس آپ پرچیز کر سکتے ہیں اور جناب ہمارے پاس یہاں پر سزوکی سفٹ ہے بھائی محرون کلر میں دو ہزار سولہ کا یہ موڈل ہے اور فرنٹ سے اس گاڑی کو آپ لوگ دیکھنے لائٹس گاڑی کی بلکلو ٹھیک ہے فرنٹ کی اس کی دریل بلکلو ٹھیک ہے نمبر پلیئرز اس گاڑی کے اندر اورجنل لگی ہوئی ہیں اگر ہم اس کے سائیڈ لک کی بات کرتے ہیں تو سائیڈ سے آپ لوگ دیکھ لیجی ٹائر وغیرہ گاڑی کے ٹھیک ہیں ٹائر آپ کو ڈلوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ لوگ اس طرح سے دیکھنے گاڑی کو بھی اور اس طرح سے دوستو دیکھ سکتے ہیں بیک سے بھی دیکھنے بیک کی لائٹس گاڑی کی بلکل ٹھیک ہے کہیں سے ڈیمیج وغیرہ نہیں ہے دیکھنے گاڑی کو تو اس گاڑی کی جو ہے نا پارٹی لگی ہوئی ہے پتہ نہیں ہے اندر سے بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اور دوستو نیچے جو اس گاڑی کی فٹویریاں ہیں یہ آپ لوگ چیک کریں جی فٹویریاں گاڑی کی بلکل ٹھیک ہے گاڑی کے جو پلرز ہیں یہ آپ لوگ دیکھنے جی پلرز گاڑی کے بلکل ٹھیک ہے اندر سے اگر ہم بات کرتے ہیں جی اندر سے دروازوں کی دروازے وغیرہ گاڑی کے دیکھنے دروازے گاڑی کے بلکل ٹھیک ہے گاڑی کے ڈیش بورڈ کی بات کرتے ہیں دیش بورڈ وغیرہ گاڑی کا بلکل صاف کنڈیشن میں ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میٹر وغیرہ بھی گاڑی کے آپ لوگ دیکھنے ہیں مینوال گیر ٹرانسلیشن میں یہ گاڑی ہے گاڑی کا جو چھت ہے جی یہ بھی چیک کریں آپ لوگ چھت وغیرہ گاڑی کا بلکل ٹھیک ہے اور گاڑی کے دروازے بغیرہ ہیں یہ آپ لوگ دیکھ لیں ایک بھائی نے مجھے کہا تھا کہ نادر بھائی سندے کار بزار میں جو ہے نا بھائی ڈیلر بہت ہیں تو دیکھیں جی آج میں آپ کو صرف ایک چیز کہوں گا کہ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ ڈیلر ہے یا گھر والی گاڑی ہے بس آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ گاڑی جو ہے وہ اچھی ہے مناسب پیسوں میں ہے وہ بھلے کوئی بھی ہے ٹھیک ہے جی آپ کسی ڈیلر سے لے رہے ہیں کسی گھر والی سے لے رہے ہیں آپ نے گاڑی دیکھنی ہے کہ گاڑی مناسب پیسوں میں ہے یا نہیں ہے تو باقی یہ ہے کہ بھائی ہر جگہ بھرے پڑے ہیں ابھی تو اور ڈکی وغیرہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس گاڑی کی ڈکی کی جو سیلیں ہیں جی یہ آپ لوگ دیکھ لیں گاڑی کی ڈکی کی سیلیں بلکل ٹھیک ہیں کوئی سیل کہیں سے ڈیمیج وغیرہ نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں جی گاڑی کے ڈکی کی تو نیچے بھی آپ لوگ گاڑی کو دیکھ لیں اور انجن روم میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اور دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں جی اس گاڑی کے انجن روم کی تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو میں دکھاتا ہوں جی اس گاڑی کے آپ لوگ اس گاڑی کے دیکھ سنیں کپتے گاڑی کے بلکل ٹھیک ہیں گاڑ کی مین یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں جی مین کی پک تہ سکتی بلکل ٹھیک ہے اور دوسرا کپا بھی یہ گاڑی کا دیکھ سیں بلکل اپنی جنرون سیلوں پہ ہے جی اور بنٹ کی چیسے ہیں یہ آپ لوگ دیکھ لیں بنٹ کیسے بلکل ٹھیک ہیں اور اس گاڑی کی جو آنر ہیں ان سام اس کے جیس لے لیتے ہیں کہ اس کی کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں اسلام علیکم سیر اللہ کونسا موڈل ہے سزوگی سفیب سر یہ دوہزار سولہ ہے دوہزار سولہ کا موڈل ہے کتنے ہونے ہیں گاڑی پچھت نو نو نا ہے اپنے انجن پہ برکل اپنے کتنا چلی ہوئی ہے سر یہ چلی ہوئی ہے تیتر ہزار تیتر ہزار چلی ہوئیے ایسی آن ہے ایسی آن ہے کیا تچپ ہے گاڑی میں سر پوری جنوے نے بمپر اور سپارٹے تچپ ہے کتنے سی سی ہے یہ سر یہ تیرہ سو سی سی ہوتی ہے اور نمبر پر جنرم لگی ہوئی ہے ہر چیز جنرم لگی ہے انجن سسپنج میں کام اگرہ کوئی کام نہیں ہے ہائل پیپر ٹیکس کیلئے ہر چیز کیا ڈیمانڈ ہے سر سر اس کے مانگ رہے سارے اٹھارہ سارے اٹھارہ لاکھ روپے مانگ رہے ہیں یہ ڈی ایل ایکس ہے ڈی ایل ایکس کونٹیک نمبر بتائیے گا 0300 0300 26 26 26 23 25 23 25 شہداد بھائی شہداد بھائی دوستو شہداد بھائی کی ایک گاڑی ہے اگر کوئی صاحب لینا چاہے تو آپ شہداد صاحب سے رابطہ کر کے گاڑی پر چیز کر سکتے ہیں دوستو دو ہزار اٹھارہ کی بھائی سزوکی مہران ہمیں ملی ہے اور سزوکی مہران کی کافی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ ناظر بھائی کوئی دو ہزار اٹھارہ کی سترہ کی کوئی سزوکی مہران اچھی گاڑی ایڈ کر دے تو بھائی اس گاڑی کا گاڑی کی لائٹس بلکل ٹھیک ہے سائٹ سے بھی آپ لوگ گاڑی کو دیکھ لیں گن میٹیلک کلر میں یہ گاڑی ہے گاڑی میں جو ٹچ اپ بغیرہ ہوگا وہ آپ کا بھائی نادرخان آپ کو لازمی بتایا گا سائٹ سے آپ لوگ گاڑی کو دیکھ لیں اور بیک سے بھی دیکھ لیں گاڑی کو بیک کی جو گاڑی کی لائٹس ہیں وہ بلکل ٹھیک ہیں کہیں سے ڈیمیج بغیرہ نہیں ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اس طرف سے بھی دیکھنے جی اچھا دوستو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اس گاڑی کے اندر جو ہے نا بھائی بونٹ اور یہ فرنڈ کے دونوں فینڈر جو ہے نا پینٹ ہیں مگر پینٹ بہت اچھا ہوا ہوا ہے اندر سے بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ اندر سے کیسی ہے گاڑی اور دوستو نیچے جو اس گاڑی کی فٹویریاں ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی کی فٹویریاں بلکل سافت کنڈیشن میں ہیں پلر وغیرہ بھی آپ کو گاڑی کے دیکھ لیں جی پلرز گاڑی کے بلکل ٹھیک ہے اور اندر سے اگر ہم بات کرتے ہیں اس گاڑی کے دروازوں کی دروازے وغیرہ دیکھ لیں دروازے گاڑی کے بلکل سافت کنڈیشن میں ہے جو گاڑی کا ٹیش بورڈ ہے یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں اور سیونٹی آہ تھرٹی ایٹ تھاؤزن یہاں پر گاڑی کی جو مائلیج ہے وہ شو کر رہی ہے اور چھت وغیرہ بھی گاڑی کا آپ لوگ دیکھ لیں جی چھت وغیرہ گاڑی کا بلکل ٹھیک ہے دروازے آپ لوگ دیکھ لیں دروازے گاڑی کی بلکل ٹھیک ہے دوستو اور بیک سے بھی دیکھیں جی گاڑی کو اور اندر سے چیک کریں جی گاڑی کو اچھی کنڈیشن میں دوستو یہ گاڑی ہے گاڑی کی ڈکی اور انجن روم میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں جی دوستو اندر سے اس گاڑی کے لیے ڈکی ہیں اس کی سیلیں چیک کریں آپ لوگ سیلیں وغیرہ گاڑی کی بلکل ٹھیک ہے اور یہ بونٹ کی ڈکی کی جو سیلیں ہیں یہ دیکھیں آپ لوگ سارا دن ویڈیو بنا بنا کے ابھی انڈ چل رہا ہے تو بھائی انڈ میں جو انہا حالت گوڑی ہو جاتی ہے ڈکی چیک کریں جی ڈکی ماشاءاللہ گاڑی کی بلکل ساف کنڈیشن میں کوئی زنگ وغیرہ کوئی رسٹ وغیرہ گاڑی میں نہیں ہے اور انجن روم میں آپ لوگوں کو اس گاڑی کا دکھا دیتا ہوں اور دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں جی گاڑی کی بونٹ اور انجن روم کی تو آپ لوگ سب سے پہلے اس گاڑی کے کپے وغیرہ دیکھیں جی کپوں کی جو سیلیں ہیں یہ بلکل پوری ہیں اور ٹکلی یہاں پر گاڑی میں موجود ہے لگی ہوئی ہے دوسرا کپا بھی آپ لوگ دیکھنے گاڑی کا بلکل ٹھیک ہے گاڑی کی جو مین کی پٹی ہے یہ چیک کریں آپ لوگ اور ڈرائی بیٹری گاڑی میں یہاں موجود ہے جی بونٹ کی جو سیلیں ہیں یہ بھی دیکھیں آپ لوگ بونٹ کی سیلیں بھی گاڑی کی بلکل ٹھیک ہے اس گاڑی کے جو آنر ہیں جی ان سے ہم اس کی مکمل ڈیٹیلز لے لیتے ہیں اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰم سر آپ سنائے اللہ تعالیٰم سر کون سا موڈل ہے یہ یہ اٹھارہ موڈل ہے دو ہزار اٹھارہ کا موڈل ہے کتنے آنر ہیں گاڑی کے پسٹ آنر گاڑی ہے ڈیٹیلز لے گاڑی ہے کتنا چلی ہوئی ہے انتالیس ہزار انتالیس ہزار چلی ہوئی ہے اور یہ بتائے گاڑی کا انجن سسپینشن کیسا ہے کب گرو میٹر لاغی ہے گاڑی سام مغیر تو نہیں ہے VXR ہے یہ VXR ہے AC ON ہے تچپ کیا ہے گاڑی میں کچھ بھی نہیں ہے کوئی تچپ نہیں ہے مجھے یہ بتائیں کہ کیا پیسے مانگ رہے ہیں بارہ پی ستر بارہ پی ستر دیمان کر رہے ہیں کون تک نمبر بتائیے گا 0312 0312 537 9090 9090 کیا نام ہے آپ کا نسیم نام ہے دوستو نسیم بھائی کی گاڑی ہے اگر کوئی بھائی لینا چاہے تو آپ نسیم بھائی سے رابطہ کر کے یہ سزوکی مہران آپ پر جیس کر سکتے ہیں اچھا دوستو 2018 کی VXL ایک بھائی سزوکی کلٹس بھی یہاں موجود کی میں نے کہا اس کو بھی ایڈ کرتے ہیں جی اور بلو کلر میں یہ گاڑی ہے ہمارے ایک بھائی ہے رحمیار خان سے انہوں نے کہا تھا کہ ناظر بھائی کوئی 1718 کی اگر کوئی کلٹس VXL ملے تو اس کو ایڈ کیجئے گا تو انہوں نے مجھے کلر کا نہیں کہا تھا کہ کلر کون سا چاہیے اور جو ہے بلو کلر میں ہے جی اس کو ہم لوگ یہاں پر ایڈ کرتے ہیں باقی آپ سائٹ سے گاڑی کو دیکھنے جی اگر ٹائروں کی بات کرتے ہیں ٹائر وغیرہ گاڑی کے دیکھنے ٹائر گاڑی کے بلکل ٹھیک ہے سائٹ سے آپ لوگ گاڑی کو دیکھ سکتے ہیں سائٹ سے گاڑی کو آپ لوگ دیکھنے اور دوستو بیک سے بھی دیکھنے بیک کی جو گاڑی کی لائٹس ہیں وہ دونوں بلکل ٹھیک ہیں کہیں سے ڈیمیج وغیرہ نہیں یہ نمبر پریٹس گاڑی کے اندر دونوں اورجنل لگی ہوئی ہیں اور اس طرف سے بھی دیکھنے آپ لوگ اور دوستو اس گاڑی کے اندر کوئی ٹیچر وغیرہ نہیں ہے نیچے کی ایک فٹویری جو ہے وہ شاور ہے باقی جنون ہے اندر سے دکھاتاوں کے اندر سے کیسی ہے اور دوستو نیچے جو اس گاڑی کی فٹویرییاں ہیں یہ آپ لوگ دیکھ لیں فٹویرییاں گاڑی کی بلکل ٹھیک ہیں گاڑی کے جو پیلرز ہیں یہ بھی آپ لوگ چیک کریں جی گاڑی کی پیلرز وغیرہ بلکل ٹھیک ہیں اندر سے اگر ہم اس کے لک کی بات کرتے ہیں تو اندر سے بھی اس گاڑی کو آپ لوگ دیکھ لیں اندر سے گاڑی کوئی دروازے وغیرہ ہیں دروازے گاڑی کی بلکل صاف کنڈیشن میں ہے اس کے ہم ڈیش بورڈ کی بات کرتے ہیں ڈیش بورڈ وغیرہ بھی گاڑی کا آپ لوگ دیکھ لیں بلکل صاف کنڈیشن میں ہے مینوال گیٹ ٹرانسمیشن میں یہ گاڑی ہے گاڑی کا جو چھک وغیرہ ہے یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں تو بھائی شاید آپ لوگ کو لگ رہا ہوگا کہ میرا جو یہ ہاتھ ہے نا یہ ہل رہا ہے کیمرہ ہل رہا ہے تو میرے ہاتھ میں چھوٹ لگی ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے آج یہ تھوڑا تھا ہل رہا ہے ٹھیک ہے جی اور دروازوں کی جو سیلیں ہیں یہ چیک کریں دروازوں کی سیلیں بلکل ٹھیک ہیں جی اور دوستو بیک سے بھی دیکھ لیں آپ لوگ گاڑی کو بیک لور کی جو سیلیں ہیں یہ چیک کریں یہ آپ لوگ دیکھ لیں اندر سے چیک کریں گاڑی کو جی اندر سے گاڑی بلکل ٹھیک ہے اور دکی بھی آپ کو دکھاتے ہیں جی اس گاڑی کی فال کے دکی کی جو سیلیں ہیں جناب یہ آپ لوگ چیک کریں جی دکی کی جو سیلیں ہیں یہ بلکل ٹھیک ہے دیکھیں جی ڈکی کی سیلیں بلکل ٹھیک ہیں کوئی سیل کئی سے دکی بھی آپ لوگ گاڑی کی دیکھلیں بلکل ٹھیک ہے اور انجن روم ہاں گاڑیوں کو دکھا دیتا ہوں گی اور اگر اب اگر بات کرتے ہیں جی گاڑی کے بانر اور انجن روم کی تو آپ لوگ اس کے گاڑی کے جو کپے بغیرہ ہیں یہ آپ لوگ دیکھنے کی کپے گاڑی کے بلکل اپنی جنون سینوں پہ ہیں گاڑی کی جو مین کی پٹی ہے یہ چیک کریں مین کی پٹی بلکل ٹھیک ہے دوسرا کپہ بھی آپ لوگ گاڑی کا دیکھ لیں بلکل اپنی جنون سینوں پہ ہے بونٹ کی جو سیلے ہیں یہ دیکھیں بونٹ کی سیلے بلکل پوری ہیں اور اس گاڑی کے جو آنر ہیں ان سے ہم اس کی مکمل ڈیٹیلز لے لیتے ہیں کہ اس کی کیا سیلے بلکل پہ دیمانڈ کر رہے ہیں اسلام علیکم شروع کرتے ہیں مالیکم اسلام سر کون سا موڈل ہے یہ سر 2018 موڈل ہے 2018 موڈل ہے VXL ہے VXL ہے کتنا چلی ہوئی گاڑی سر یہ 52 چلی ہوئی ہے کتنے ہونر ہیں گاڑی کے کمپنی گاڑی ہے گاڑی کے انجن سسپینشنوں کام ہونڈیڈ پرسن گارنٹی ہے ہونڈیڈ پرسن تچپ کیا گاڑی تچپ سر اس کے اندر نیچے نیچے ہوتھ پاتھی تچپ پوری جنوان ہے کیا سر مناسب پیسے ہیں اس گاڑی کے سر اس کی ڈیمانڈ تو ویسے ہم نے رکھی دی پچیس لاکھ روپے ٹھیک ہے اور سالھے چوبیس میں دے دیں گے پچیس لاکھ روپے ڈیمانڈ ہے ڈیمانڈ پونٹیک نمبر بتائیے گا 0345 0345 2490 2490 845 845 دوستو فیضان بھائی کی گاڑی یہ ہے اگر کوئی بھائی لینا چاہے تو آپ فیضان بھائی سے رابطہ کر کے یہ سزوکی کلٹس آپ پرچیس کر سکتے ہیں دوستو یہاں پر بھائی ہمیں ایک سزوکی کلٹس ملی ہے اور یہ موڈل کون سا ہے اس کے آنر سے ہم لاسٹ میں پوچھیں گے جی اور یہاں سائیڈ میں گاڑی کھڑی تو میں آپ کو اس لیے ایسے دکھا رہا ہوں کیونکہ اس کا فرنڈ جو ہے نا میں آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں اس فرنڈ سے دیکھیں جی لائٹس گاڑی کی ٹھیک ہے فرنڈ کی اس کی گرل بالکل ٹھیک ہے اور اگر ہم اس کے سائیڈ لوک کی بات کرتے ہیں سائیڈ سے بھی آپ لوگ گاڑی کو دیکھ لیں ڈائر وغیرہ جو ہیں وہ گاڑی کی بالکل ٹھیک ہے گن مٹیلک کلر میں دوستو گاڑی ہے آپ لوگ دیکھیں سائیڈ سے گاڑی کو بھی گاڑی اگر آئے اور بیک سے بھی دیکھنے بیک کی لائٹس گاڑی کی بالکل ٹھیک ہے نمبر پیرس گاڑی کے اندر اور جل اس میں نہیں لگی ہوئی اور اس طرف سے بھی دیکھیں جی گاڑی کو اچھا جی گاڑی میں یہ ڈکی شاور ہے ٹھیک ہے جی اور اس طرف سے دیکھیں جی گاڑی اور دوستو گاڑی کے اندر جناب تین پیس شاور ہیں باقی گاڑی جنون ہے اندر سے بھی آپ کو دکھاتا ہوں اندر سے کیسی ہے گاڑی اور دوستو اس کی نیچے اگر ہم فٹو بیریوں کی بات کرتے ہیں تو یہ آپ لوگ دیکھ لیں جی فٹو بیریوں گاڑی کی بلکل جنونvel condition میں ہے پلر گاڑی کی بلکل صاف condition میں ہے اور اندر سے اگر ہم بات کرتے ہیں اس گاڑی کے دروازوں کی دروازے بگر آپ لوگ دیکھ لیں جی گاڑی کے دروازے بلکل صاف condition میں ہے ڈیش بورڈ بھی آپ لوگ گاڑی کا دیکھ لیں جی ڈیش بورڈ گاڑی کا بلکل ٹھیک ہے اس کے مائلج کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر 39000 چلی ہوئی ہے انتالیس ہزار کلومیٹر گاڑی چلی ہوئی ہے جی اور گاڑی کا جو چھت ہے یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں چھت وغیرہ گاڑی کا بلکل ساف کنڈیشن میں ہے اور دروازے جو ہیں یہ آپ لوگ دیکھ لیں جی دروازوں کی جو سیلیں ہیں یہ چیک کریں دروازوں کی سیلیں بلکل ٹھیک ہیں اور بیک سے بھی دیکھ لیں جی بیک کی جو سیلیں ہیں دور کی یہ چیک کریں بلکل بلکل اپنی جنون ساف کنڈیشن پہ ہیں اور جو اوپر کے پلر ہیں یہ بھی آپ کو میں دکھا دیتا ہوں بیک کے اندر سے دیکھیں گاڑی کو ماشاءاللہ اچھی کنڈیشن میں دوستو یہ گاڑی ہے آپ کو دیکھ سکتے ہیں اور سر ڈکی اوپن کیجئے گا اس کلٹس کی ڈکی بھائی اس کے آپ لوگوں کو میں دکھا دیتا ہوں کہ ڈکی سے گاڑی کیسی ہے ڈکی بھی یہاں پر میں نے اس کی اوپن کر لی آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے ڈکی اگر آپ لوگ اس کی دیکھیں جی ڈکی کی جو سیلیں ہیں یہ بلکل ٹھیک ہیں اور جب بھی آپ لوگ گاڑی پرچیس کرتے ہیں تو یہ سیلیں مگر آپ لوگ دیکھا کریں سیلیں مگر گاڑی کی صحیح ہوں ٹھیک ہے جی اور اندر سے دیکھیں ذرا گاڑی کو آپ لوگ ڈکی چیک کریں یہ ڈکی گاڑی کی بلکل نیٹن کلین صاف کنڈیشن میں ہے ماشاءاللہ اچھی گاڑی ہے دوستو انجن روم بھی دکھاتا ہوں کہ انجن روم کیسا ہے اور پھر بتاؤں گا لینے جیسی ہے کہ نہیں اور دوستو اس کے ہم بونٹ اور انجن روم کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگ اس گاڑی کے ویٹ کرو یار یہ میں صحیح کرلوں ذرا مائک وغیرہ ہل گیا تھا اور دوستو کپے وغیرہ آپ لوگ دیکھ لیں ڈکی گاڑی کیجئبس how الو کنڈیشن میں ہے اور گاڑی کیجئبس جی چیک کریں بونٹ گاڑی کا بلکل جن بن کنڈیشن میں ہے اور ازان کا جناب ٹائم ہو گیا ہے جلدی سیک جو ڈیٹیلز ہیں وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کر دیتا اسلام علیکم آئی صاحب کیسے ہیں آپ اللہ کا کرم سر کون سا موڈل ہے یہ 2015 2015 کا موڈل ہے کتنے اونر ہیں گاڑی کے یہ فرسٹ اونر گاڑی ہے اپنے انجن پہ ہے 49000 چلی ہوئی ہے اور گاڑی کا انجن سسپینشن کیسا ہے کسی قسم کا کوئی کام نہیں ایسی اون ہے کچھ اپ کیا گاڑی میں اس میں دو پیس ہوں گے ایک سے دو پیس باقی جنون ہے اوریجنل نمبر پلیٹس کی اوریجنل نمبر پلیٹ گھرپیں گھرپیں ہیں فائل ٹیکس کیلئر ہے کیا ڈیمانڈ ہے اس گاڑی کی اس کی سوہ پندرہ ڈیمانڈ ہے سوہ پندرہ لاکھ روپے ڈیمانڈ ہے موڈل کیا بتایا ہے 2015 کون ٹیک نمبر سر بتائیے گا 0343 30 5252 413 413 کیا نام ہے آپ کا نمان دوستو نمان صاحب کی گاڑی ہے اگر کوئی بھائی لینا چاہے تو آپ نمان صاحب سے لابتہ کر کے یہ سوزوکی کلٹس آپ پر چیز کر سکتے ہیں دوستو سوزوکی آلٹو بھائی ہمیں ملی ہے اور اس گاڑی کا فرنسل لک وغیرہ دیکھ لیں لائٹس گاڑی کی بلکل ٹھیک ہے فرنسل کی گلل بلکل ٹھیک ہے گاڑی میں نمبر پلیٹس جو ہیں بھائی وہ اورجن لگی ہوئی ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں اس گاڑی کے سائیڈ لک پی تو سائیڈ سے آپ لوگ اس گاڑی کو دیکھ لیں اور تائر وغیرہ گاڑی کی بلکل ٹھیک ہے جی سموک گرین کلر کے اندر یہ گاڑی ہے اور بیک سے بھی دیکھ لیں بیک کی لائٹس گاڑی کی بلکل ٹھیک ہے کہیں سے ڈیمیج وغیرہ نہیں ہے اس طرح سے بھی دوستو آپ لوگ دیکھ لیں گاڑی کو سموک گرین کلر میں اور گن میٹلے کلر میں صرف دوستو تھوڑا سا ہی فرقے زیادہ فرق نہیں ہے اور یہ سموک گرین کلر بھی کاسی خوبصورت کلر ہے یہ والا اور جناب اگر ہم بات کرتے ہیں نیچے اس گاڑی کی فٹویریوں کی تو یہ آپ لوگ دیکھ لیں جی بلکل جنون کنڈیشن میں ہیں گاڑی کے جو فلرز وغیرہ ہیں یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں گاڑی کے فلرز بلکل ٹھیک ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اندر سے اگر ہم بات کرتے ہیں اس کے سیٹ کورز کی سیٹ کور گاڑی کے اپر بلکل نیو چڑے ہوئے ہیں دروازے گاڑی کے بلکل صاف کنڈیشن میں ہیں ڈیش بورڈ وغیرہ آپ اس گاڑی کا دیکھ لیں جی ڈیش بورڈ وغیرہ گاڑی کا بلکل صاف کنڈیشن میں ہیں میٹرز وغیرہ آپ لوگ دیکھ لیں جی اور مینویل گیٹ ٹرانسمیشن میں یہ گاڑی ہے گاڑی کے اگر ہم چھت وغیرہ کی کرتے ہیں بات تو چھت بھی اس گاڑی کا بلکل صاف کنڈیشن میں ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور دروازے وغیرہ گاڑی کے آپ لوگ دیکھ لیں دروازے گاڑی کے بلکل ٹھیک ہیں دروازوں کی جو سیلیں ہیں یہ چیک کریں دروازوں کی سیلیں بلکل پوری ہیں جی اور بیک سے بھی دیکھ لیں جی بیک ڈور بھی گاڑی کا بلکل ٹھیک ہے یہ سیلیں چیک کریں اس گاڑی کی بلکل اپنی جنون سیلوں کے اوپر ہے جناب اندر سے بھی گاڑی بالکل صاف کنڈکشن میں ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو بھائی لڑائی ہو گئی ہے بزار میں اکثر بزار میں لڑائیاں ہوتی ہیں یہاں پر دیکھیں بھی آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں یہ چیک کریں لڑائی بڑھ گئی بھائی دیکھیں چلیں ہم اپنا کام کرتے ہیں چھوڑیں یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے نہیں گا یہ جب سے بڑھ گئی ہے نا بھائی پھڑے جو ہیں نا زیادہ ہو رہے ہیں اور دوستو دیکھیں جو اس گاڑی کی جو ڈکی کی سیلے ہیں یہ بھی بالکل پوری ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پتہ نہیں دوست میری نہیں ہے آپ یہ کمپنی فٹ گاڑی کے اندر سی این جی وغیرہ گاڑی میں لگی ہوئی ہے اور انجن روم میں آپ لوگوں کو اس گاڑی کا دکھا دیتا ہوں اور دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں اس گاڑی کے انجن اور بانٹ کی تو آپ لوگ سب سے پہلے اس گاڑی کے پپے وغیرہ دیکھ لیں پپے وغیرہ گاڑی کے بالکل ٹھیک ہیں اور ٹپی وغیرہ گاڑی میں یہاں موجود ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ پپا بھی دیکھ لیں گاڑی کی جو مین کی پٹی ہے یہ چیک کریں اور اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے بانٹ کی تو بانٹ کی سیلے ہیں آپ لوگ دیکھ لیں اسا ہم اسی مقامل ڈیٹیلس مکمل لے لیتے ہیں اسلام علیکم سلام سر اسولٹو کونسا موڈل ہے یہ 2012 2012 کا موڈل ہے کتنے اونر ہے گاڑی یہ سکس اونر گاڑی ہے اور اپنے انجن کے اونپر ہے اپنے انجن ہے اپنا سسپنشن ہے اے سی اون ہے فیکٹری سینجی ہے نئے ٹائر ہیں بیٹری نہیں لگی ہے ڈرائی بیٹری ڈیمانڈ ہماری ساڑھے گی آ رہا ہے فائنل ہم دیں گے دس لاکھ اسی ہزار میں دے دیں گے ڈیرو تھری انڈرڈ ٹو ون نائن ایٹ فور ڈیرو ٹو کیا نام ہے شفیق الدین شفیق الدین صاحب کی گاڑی ہے اگر کوئی بھائی لینا چاہے تو آپ انصاف صحافتہ کر کے یہ گاڑی پر چیز کر سکتے ہیں دو سو دو ہزار دس کی بھائی مجھے یہاں پر سزوکی کلٹس ملی ہے اس گاڑی کا فرنڈ سے لک وغیرہ دیکھ لیں گاڑی کی لائٹس بلکل ٹھیک ہے فرنڈ کی اس کی گرل بلکل ٹھیک ہے نمبر پلیئرز اس گاڑی کے اندر اورجن لگی ہوئی ہے بھائی اب اندھیرہ ہو چکا ہے اور آپ لوگ اس گاڑی کو سائٹ سے دیکھ سکتے ہیں ٹائروں کی بات کرتے تو بھائی ٹائر گاڑی کی بلکل ٹھیک ہے بلو کلر میں یہ گاڑی ہے ٹائر دلوانے کی آپ کو اس میں ضرورت نہیں پڑے گی اور سائٹ سے آپ لوگ دیکھنے گاڑی کے سائٹ پر کوئی سکریچ کوئی نشان وغیرہ نہیں ہے اور اگر ہم بات کرتے بھائی گاڑی کے اندر ٹچ اپ کی تو گاڑی میں کوئی ٹچ اپ ہوگا تو آپ کا بھائی ناظر خان آپ کو لازمی بتائے گا دونوں نمبر پلیئرز گاڑی کے اندر اورجنل لگی ہوئی ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اس طرف سے بھی دیکھ لیں گاڑی کو اور دوستو اس گاڑی کے اندر جو ہے نا بھائی چھت اور ڈکی جنون ہے باقی گاڑی شاور ہے اور باقی گاڑی ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت ہے اندر سے بھی آپ کو دکھاتا ہوں اندر سے کیسی ہے اور دوستو نیچے اس گاڑی کی جو فٹویریاں ہیں یہ آپ لوگ دیکھ لیں بلکل جنون کنڈیشن پہ ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں اس گاڑی کے پلرز کی تو پلر وغیرہ بھی آپ لوگ اس گاڑی کے دیکھ لیں پلرز گاڑی کے بلکل ٹھیک ہیں جی اندر سے اگر ہم بات کرتے ہیں اس گاڑی کے دروازوں کی دروازے وغیرہ گاڑی کے بلکل صاف کنڈیشن میں ہے اس کے ہم ڈیش بورڈ کے اگر بات کرے تو ڈیش بورڈ وغیرہ بھی گاڑی کا آپ لوگ دیکھ سیں جی دیسور وغیرہ گاڑی کا بلکل ساف کنڈیشن میں ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مینوال گیر ٹرانسمنیشن میں گاڑی ہے گاڑی کا جو چھت ہے جی یہ بھی آپ لوگ چیک کریں چھت گاڑی کا بلکل ساف کنڈیشن میں ہے دروازے آپ لوگ دیکھ لیں دروازے گاڑی کی بلکل ٹھیک ہے دروازوں کی جو سیلے ہیں یہ چیک کریں دروازوں کی سیلے ہیں بھی گاڑی کی بلکل ٹھیک ہے بیک سے میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں بیک سے بھی دیکھ لیں بیک دور کی جو سیلیں ہیں یہ بلکل پوری ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اندر سے بھی دوستو دیکھ لیں اندر سے بھی گاڑی بلکل ساف کنڈیشن میں اچھی اور کڑک گاڑی ہے اندر سے سیلوں گلوں پر اور باقی یہ ہے کہ ڈکی اور انجن روم میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں اور ڈکی کی جو سیلیں ہیں یہ آپ لوگ چیک کریں جی دکھی کی سیلیں بلکل پوری ہیں آپ لوگ دیکھ لیں دکھی کی کوئی سیل کہیں سے ڈیمج بغیرہ نہیں ہے آپ لوگ دیکھ لیں اور نیچے سے بھی آپ کو میں دکھا دیتا ہوں گاڑی اندر سے آپ دیکھیں دکھی بغیرہ گاڑی کی بلکل صاف کنڈیشن میں ہے جیک پانہ راڑ سا پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے جی چلتے ہیں اس گاڑی کے انجن روم کی طرف آپ کو انجن روم بھی ہم دکھا دیتا ہوں اور دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں اس گاڑی کے بانٹ اور انجن روم کی تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اس گاڑی کے کپے وغیرہ دکھا دیتا ہوں کپے وغیرہ گاڑی کے آپ کو دیکھ لیں جی کپوں کی جو سیلیں ہیں یہ بلکل ٹھیک ہیں ٹکلی یہاں پر گاڑی میں موجود ہے لگی ہوئی ہے دوسرا کپا بھی آپ وہ سر ان کی گاڑی اور دوستو دونوں گاڑی کے جو کپے ہیں وہ بلکل ٹھیک ہیں گاڑی کی مین کی پٹی جو ہے یہ بھی آپ دیکھیں جی یہ بلکل ٹھیک ہے اور بانٹ کی جو سیلیں ہیں یہ آپ لوگ چیک کریں بانٹ کی سیلیں بلکل ٹھیک ہیں جی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اس گاڑی کے جو آنر ہیں ان سے ہم اس کی مکمل ڈیٹیلز وغیرہ لے لیتے ہیں کہ اس کی کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں اسلام علیکم والسلام سر کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں سر کون سا موڈل ہے یہ سر یہ دوہ دار دس کا موڈل ہے دس کا موڈل ہے کتنے اونر ہے گاڑی ہے یہ فورت اونر گاڑی ہے نام پر گاڑی ہے اور اپنے انجن پر ہے اپنے انجن پر گاڑی انجن بہت اچھا ہے چلنے میں بہت اچھی ہے گاڑی ماشاءاللہ اور یہ پوری گاڑی آرینل تھی فرس ٹائم اس کو سائیڈوں سے شاور کرائی ہے اچھا پوری آرینل تھی اور چھٹ ڈکیز کی آرینل ہے ایکسیڈنٹ کئی سے نہیں ہے انجن بہت اچھا ہے نمبر پر جنو لگی ہوئی ہیں سب چیزیں جینئے ہیں ایسی آن ہے اینجن سسپنچ میں کام وغیرہ ایک روپے کا بھی کام نہیں ہے لیں اور چلائیں نمبر پلیٹ جنو لگی ہوئی ہیں سب چیزیں اور لگی ہے سب چیزیں دوستو ہماد بھائی کی گاڑی ہے اگر کوئی بھائی لینا چاہے تو آپ ہماد بھائی سر رافتہ کر کے یہ سزوکی کلٹس آپ پر چیز کر سکتے ہیں